السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے بتایا کہ شب برات کے فضائل کیا ہیں اور اس رات کے اندر اللہ تبارک وطالہ جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ تبارک وطالہ جو ہے اس رات بخش دیتا ہے اور میں نے تعداد بھی بتایا تھا کہ بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور بڑے بڑے گناہگاروں کو جو ہے اس رات بخش دیا جاتا ہے یہ بخشش کی رات تھی یہ نجات نجات کی رات ہے تو اللہ بڑے بڑے گناہوں کو گناہگاروں کو ایسے رات کے اندر بخش دیا جاتا ہے لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس رات کے اندر بھی بخشا نہیں جاتا ہے جب تک اپنے فعل سے وہ توبہ نہ کر لیں اللہ تبارک وطالعہ دو لوگوں کو اس رات بھی نہیں بخشتا ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک وطالعہ ایسے بندوں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا تھا اور جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا اللہ تبارک وطالعہ ایسوں کو بھی اس رات بخش دیتا ہے لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخش اس رات بھی نہیں ہوتی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ ان دو لوگوں کو اس رات بھی بخشتا نہیں ہے ان کی مغفرت نہیں کرتا ہے تو آخر وہ دو لوگ کون ہیں کہ جن کی بخش اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے آئیے حدیث پاک کی روشنی میں میں آپ کو بتاؤں یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر صفحہ نمبر 101 پر بھی موجود ہے اور شوہب العیمان کے اندر جن نمبر 3 صفحہ نمبر 382 مشکات شریف جن نمبر 1 صفحہ نمبر 227 پر یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا کہ شب برات وہ رات ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ بڑے بڑے گنہگاروں کو مغفرت فرما دیتا ہے موف فرما دیتا ہے ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے لیکن شب برات میں دو لوگوں کی اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ مغفرت نہیں کرتا ہے ان میں سے سب سے پہلا انسان جو انسان شرق و کفر کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ایسوں کو اس رات بخشتا نہیں ہے اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے اور دوسرا وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں بغض و حسد اور کینہ جس کے اندر موجود ہو اللہ تبارک وطالعہ ایسی رات کے اندر اس بندے کی بخشت نہیں فرماتا ہے تو دو لوگ ہیں کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت نہیں فرماتا ہے پہلا وہ انسان جو شرک و کفر کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا ہے دوسرا وہ انسان جو انسان اپنے دل کے اندر بغض و حسد و کینہ رکھتا ہو تو ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات بخشتا نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں جانے سے پہلے ہم توبہ استغفار کریں اور اگر ہمارے دل کے اندر کسی کے تعلق سے حسد ہے بغض ہے کینہ ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم دور کر کے پھر اللہ کے بارگاہ میں جائیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرمائے گا اور اللہ نے اگر ہماری گناہوں کو بخش دیا تو یقیناً ہماری دنیا بھی سبر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سبر جائے گی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مالکِ قائنات ہم تمامی لوگوں کو اپنے دلوں سے بغز و حسد کینے کو دور کرنی کے توفیق عطا فرمائے شرک و کفر کے تمام چیزوں سے اور تمام خرافات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے دنیا کے اندر وہ کام لے جس میں تو اور تیرے حبیب راضی ہوں اور ہر اس کام سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے اور تیرے محبوب کی ناراضگی کا سبب بنے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ